اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہوں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ WPC وال پینل اس کمرے میں ہم انسٹال کریں گے یہ ڈیزائن ہے اس میں اس کا پینل کا سائز ہے چوڑائی میں 12 ام ام اس کی تکنس ہے لمبائی اس کی تقریباً 69 فٹ ہے اس کمرے میں جہاں ہم انسٹال کرنے لگے ہیں یہاں نمی کی وجہ سے کافی کمرہ خراب ہوا ہے کلر بھی اس کا خراب ہے کمرے کا اور دیوار پہ کافی جگہوں پہ پلستر بھی اس کا خراب ہوا ہے اس پہ وال پیپر وغیرہ لگ نہیں سکتا تو ہم اس پہ ڈائریکٹ وال پینل انسٹال کریں گے یہ ایک پینل ہم نے لگایا ہوئے کلپ اس میں لگے ہوئے ہیں اب اس کلپ کی وجہ سے نمی اس کے پر اثر انداز نہیں ہوتی دیمک وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز اس پینل کو اثر انداز نہیں کرتی کافی کسٹمرز یہ پوچھتے ہیں کہ دیمک سے خراب ہو جائے گا یا نمی سے پائیدار میٹیریل ہے خراب نہیں ہوتا بہت آسانی آپ اسے انڈور آؤٹڈور کہیں بھی لگا سکتے ہیں ملتا بگر دیوار پہ پلستر نہیں ہوا ہوا آپ پلستر نہیں کرنا چاہتے ڈائریکٹ آپ لگا دیں کلر نہیں کرنا چاہتے ڈائریکٹ لگا دیں کسی بھی جگہ پہ گھر کے اندرونی حصے میں بیرونی حصے میں کہیں بھی لگا سکتے ہیں اب یہ کمرے کی حالت آپ کے سامنے اسے ہم ابھی وال پینل لگائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا لکھ کس طرح ایک دم چینج ہو جاتا ہے وال پینل ابھی لگانا شروع کیا ہے تو اس میں جو پینل ہے وہ ساڑھے نو فٹ کیا اور کمرے کی جو دیوار ہے وہ ساڑھے آٹھ فٹ کی ہے اس لئے اوپر ایک فٹ ایکسٹر ہے اس کو کٹ کر رہے ہیں آری کے ذریعے بہ آسانی آپ کٹ کر سکتے ہیں طریقہ دیکھ لیں اوپر نشان لگا کے اس پر آری سے کٹ کریں گے اس میں کیلے جو استعمال ہوتی ہے وہ ایک انچ والی سٹیل کیل ہے یہ ہم لگائیں گے اس میں کلپ کے اندر کلپ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اس میں جو کلپ استعمال ہوتا ہے وہ یہ والا کلپ ہے پچیس پیس کا پیکٹ آتا ہے تقریباً ڈائی تین سو روپے کا پیکٹ اس کا اب دیوار پر نمی اگر زیادہ ہے تو کلپ زیادہ لگیں گے اگر نمی نورمال ہے تو تین چار کلپ بھی آپ لگا سکتے ہیں جیسے اس میں ابھی دو کلپ اوپر کی طرف لگا رہے ہیں اور دو کلپ نیچے کی طرف لیکن جس دیوار پر نمی زیادہ ہوگی وہاں کلپ تھوڑے زیادہ لگیں گے تو اس طرح سے ون بے ون کر کے لگے گا ایک کلپ لگ گیا اور اب دوسرا پینل جب آپ نے رکھتے اس پر کلپ لگائیں گے جو پہلا کلپ لگا ہوا ہے وہ پینل کے نیچے چھپ جاتا ہے پہلے میں نے اس پر ویڈیو مکمل تفصیلی بنائی ہے لیکن اس میں کسٹمرز کو سمجھنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی اس لئے یہ انشاءاللہ اور تفصیل سے بنائیں گے کہ کلپ آپ کس طرح سے لگا سکتے ہیں بہت سانی دیکھیں کلپ رکھ رہا ہے اور کلپ کے اندر ہول بنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے کیل رکھنا ہے اور کیل کو آپ نے ہاتھوڑی کی جاری ہے اندر دوار کے اندر پیست کر دینا ہے لکڑی پہ اگر کنکریٹ پہ کسی بھی جگہ پہ اسے باسا نہیں آپ لگا سکتے اس طرح سے ون بائی ون کر کے لگائے گا ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے رہیں گے کہ اس کا لکھ کس طرح چینج ہو رہا ہے ابھی آپ کے سامنے یہ نیچے دیوار کی حالت کیسی ہے کلر بھی خراب ہے نمی بھی ہے اور اوپر جب پینل لگ رہا ہے تو نیچے کا لکھ اقدم چینج ہو رہا ہے امید ہے تقریبا ہمارے اس کمرے میں کوئی تین سے چار گھنٹے لگیں گے اور کمرہ ہمارا بلکل نیا ہو جائے گا رہنے کے قابل ہو جائے گا جیسے اب یہ سٹور روم تھا لیکن ابھی اسے بیڈ روم کے طور پر تیار کر رہے ہیں پینل کی انچائی ساڑھے نو فیٹ ہے لمبائی اس کی ساڑھے نو فیٹ ہے چوڑائی جو ہے وہ اس کی چھ انچے لیکن اس میں مختلف ڈیزائن ہے مختلف سائز ہے یوٹیوب پہ مکمل تفصیلی ویڈیو اپلوڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو ریٹ بھی مل جائیں گے پینل کا سائز اور اس میں جو دیگر ہمارے پاس کلر ہیں یا جو ڈیزائن ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اس کمرے میں ہمارے تقریباً کوئی ستر اسی پینل لگیں گے دو دیواریں ہماری مکمل ہو چکی ہیں ایک یہ دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یہ ہم لگا چکے ہیں صرف ایک یہ بڑی دیوار رہتی ہے چھت کا یہ ڈیزائن مناو اس کا یہ دیوار بھی مکمل ہو چکی ہے تقریباً ہمیں یہاں پہ دو گھنٹے ہو چکے ہیں کام کرتے ہیں اب اس سے بڑی دیوار رہ گئی ہے اور اس کے اوپر کٹنگ تھوڑی زیادہ ہے تو اس کی کٹنگ میں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ بہت سانی کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس کے اوپر بجلی کا ایک بورڈ آ رہا ہے بٹن وگر اس میں لگے ہوئے ہیں اس میں بھی کافی کسٹمرز جو ہمارے سے میٹیریل منگواتے ہیں توڑے پریشان ہوتے ہیں اس میں دیکھیں کاریگر نے نشان لگایا کہ بورڈ کہاں تک آ رہا ہے اس کے حساب سے اب دوسرے پینل کے اوپر نشان لگا کے اس پینل میں سے اس حصے کو کٹ کر لے گا ہم مارکنگ ہو گئی ہے آری کے ذریعے جو مارکنگ کی ہوئے اس کو کٹ کریں گے اور دوبارہ اس کو پینل کو لگا دیں گے یہاں مارک کیا ہوا اس نے دیزائن جو بورڈ کٹ رہا ہمارا مارک ہوا ہوا ہے اس کے اوپر صرف کٹنگ کر رہے ہیں اسے لگانے کے طریقہ بہت آسان ہے کافی کسٹمر پریشان ہوتے ہیں لکڑی کا کام کرنے والے جو کارپینٹر ہیں وہ بہت آسانی سے لگا لیتے ہیں گھر میں خواتین بھی کافی کسٹمر ہمارے سے بھی ہیں جنہوں نے خواتین نے خود بورڈر کے طور پر اسے لگایا مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے آپ خود بھی اسے لگا سکتے ہیں اب یہ تین سے چار کلپ اس میں سے یہ کٹ کے اور یہ بورڈ کی جگہ تیار ہوگی اب اسی طریقے سے اس کو یہاں سیٹ کریں گے اور کلپ لگا دیں گے بہت آسان سے نیچے کی پوزیشن آپ دیکھ لیں دیوار کی اس میں یہ پلاسٹر بھی خراب ہوا ہے جھری لگی ہوئی اس میں اوپر نمی ہے کلر خراب ہو رہا ہے لیکن اس پر کوئی پرواہ نہیں ہے پینل آپ لگا دیں جب تک آپ پینل نہیں اتاریں گے تب تک یہ خراب نہیں ہوگی ویسے پی بی سی پینل مارکیٹ میں مل جاتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں مطلب زیادہ زور سے کچھ چیز لگے یا اس کے پر ہاتھ بھی رکھے تو وہ اندر کی طرف دب جاتے ہیں یہ ڈبلیو بی سی پینل ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ٹوٹتا نہیں ہے سالیڈ ہے اس پر بزن وغیرہ دیں تو بھی پرواہ نہیں ہے کچھ چیز بھی لگ جائے بہت زور سے لگے الگ بات ہے ویسے نارمل جیسے گھر میں ریگولر استعمال میں ہوتی چیزیں فرنیچر وغیرہ ساتھ رکھتے ہیں تو اس سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہاں نمی زیادہ ہے لستر بھی خراب ہوا ہے تو یہاں بھی کلپ بھی زیادہ لگیں گے مطلب اس میں ویسے اگر ہم چار کلپ لگا رہے ہیں تو اس میں پانچ سے چھے کلپ لگیں گے تاکہ اس کو اچھی سے مضبوطی کی زیادہ بار پکڑ لیں تو یہ طریقہ ہے بہ آسانی لگانے کا آپ کسی بھی جگہ پہ اسے لگا سکتے ہیں انڈور اور آؤٹڈور گھر کے مختلف حصوں میں اب یہ جیسے پورے کمرے میں ہم نے لگایا ہے آپ پورے گھر پہ لگا سکتے ہیں گھر کے بیرونی حصے پہ لگا سکتے ہیں جس جگہ پہ نمی ہو آپ محلوب کافی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ نمی ہوتی ہے تو نمی کے اوپر بھی اسے بہ آسانی ایک ہی دفعہ لگا دیں ایک دفعہ کا خرچہ ہے لیکن سمجھیں کہ زندگی پر کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے اب جو نیچے کلپ لگے ہوئے تھے جب یہ انٹر لاک سسٹم ہے پینل کے ساتھ پینل بیٹھا تب وہ جو نیچے کلپ ہیں وہ سب اضائب ہو گئے اسے LED یونٹ بھی بنتے ہیں فرنیچر پہ بھی یوز ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ آپ جہاں پہ بھی استعمال کرنا چاہیں کوئی بھی ڈیزائن آپ کے ذہن میں ہو آپ اس مطابقی سے استعمال کر سکتے ہیں یہ دیوار ہماری تیار ہو چکی ہے مکمل یہ بس آخری مرائل میں اور اس کی جو بیچے والی دیوار ہے وہ بھی الحمدللہ ہماری وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں مکمل تیار ہوئی ہوئی ہے اور ٹوٹل یہاں پہ ہمارے ابھی تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے ہوئے ہیں تو اس طرح کی کٹنگ والی جگہ وہاں پہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے کٹنگ کٹنگ نہیں ہو اس کے علاوہ یہ فرنٹ الیویشن پہ کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ والے سٹیل کیلیس میں استعمال ہوتے ہیں یہ ایک انچ والے سٹیل کیلیں بریکٹ کے اندر لگ جاتے ہیں اور بریکٹ کی نیچے چھپ جاتے ہیں اب جیسے یہ جگہ ہے اس پینل کے اندر یہ بجلی کا بورڈ بھی آ رہا ہے اس کو کٹ کرنے کا طریقہ بھی دیکھ لیں بہت آسان ہے اب اس کو ہم پینل گس آئیٹم سے نہیں کٹ کر سکتے کیونکہ پھر بھرا لگے گا تو صرف ہم سینٹر میں سے بورڈ والی جگہ کو کٹ آؤٹ کریں گے اس کے لئے لڑکے نے پہلے مارکنگ کر لیے کہ کس جگہ پہ بورڈ آ رہا ہے نائف کٹر جو بلیٹ کٹر ہوتا ہے اس کے ذریعے بہ آسانی تین سے چار دفعہ جب ایک ہی جگہ پہ چلائے گا تو وہ آسانی سے کٹ جائے گا اب ایک ہی جگہ پہ جب تین سے چار دفعہ نائف کٹر چلے گا تو آر ہی چلانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں جہاں پہ ہمارا بورڈ آ رہا ہے وہاں سے یہ جگہ کٹ ہو جائے گی تو اس طرح سے بہ آسانی سے لگا سکتے ہیں بہت سی جگہوں پہ ہم نے اسے یوز کی ہے فرنٹ ٹیلیویشن پہ یوز ہوتا ہے سیلنگ کے طور پہ یوز ہوتا ہے لائٹ وگرہ سیلنگ میں آ جاتی ہے تو وہاں پہ بھی کٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے مارکنگ کر کے نائف کٹر کے ذریعے ایک ہی جگہ پہ جب چار پانچ دفعہ چلائیں تو وہ جگہ کٹ ہو جاتی ہے پینل کی مضبوطی آپ اسے دیکھ لیں کہ کاریگر اس کو کٹتے ہوئے مکمل اس کے پر تقریباً سمجھیں کہ بیٹھا ہوا تھا لیکن اس سے کوئی پرباہ نہیں ہے اب یہ بورڈ اس میں سے باہر آکے اس کے اوپر دوبارہ سے سکرو لگیں گے اور بورڈ ہمارا فکس ہو جائے گا اس طرح سے ہمارے پورا کمرہ تیار ہوگے آخری پینل ہے پینل لگاتے ہیں پھر آپ کو پورے کمرے کا ایک وزٹ دکھاتے ہیں کہ پہلے کیسے تھا اور ابھی کیسے ہوگے کمرہ ہمارا الحمدللہ مکمل تیار ہو چکے تین دیوارے پس پر ویپی سی وال پینل انسٹال ہوئے چھ انچ پالا ہائٹ اس کی ایک سو چودہ انچ ہے تقریباً ساڑھے نو فٹ لیکن یہاں پہ اوپر سے کٹ کی ہے کیونکہ اس کی کمرے کی ہائٹ تھوڑی کم تھی ابھی آپ کے سامنے اوپر ہم ایک کورنر پہ لگا دیں گے کہ پہلا کیسے تھا کمرہ اور اب تیار ہونے کے بعد کمرہ کیسے ہو چکا ہے ستر پینل اس میں لگا ہے آج کی ڈیٹ میں اس کا تقریباً پندرہ سو روپے کا پینل ہے اور اگر اس کمرے کا خرچہ آپ دیکھیں تو تقریباً ہمارا کوئی ایک لاکھ روپے کا خرچہ ہے ان تین دیواروں کے اوپر امید ہے ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو مپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکشن آپ کو مل جائے اس طرح کی ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کو کافی مل جائیں گی مغل انٹیریر پہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ